نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید المرسلین رحمتا للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصبح المقربین سیدنا الممجد و نزیرنا المسدد محمود احمد عب القوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جماله سلو علیہ وعالی وسلمو تسلیما ان اللہ ملائک تخوی صلی اللہ علیہ وسلمو تسلیما اصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ اصلاة والسلام علیك يا حبید اللہ اصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ اصلاة والسلام علیہ وسلمو تسلیما وقت قال اللہ تعالیٰ في القرآن مجید فرقان الحمید بسم اللہ اصلاة والسلام علیہ وعالی نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی القرین ونحن علی ذلك لمن الشاہد وشاقرین والحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اس اصلاة والسلام علیہ وسلمو تسلیما جو خالق کے ارد و سمارات ہیں جو مالک کے کائنات ہیں جو رب نمی ازل ہے جو احد ہے جو وحد ہے جو سمیح ہے جو مصیر ہے جو علید ہے جو حقید ہے جو مریض ہے جو قدیر ہے جو وحید ہے جو وقید ہے جو رشید ہے جو منیت ہے جو حادی ہے مصور ہے جو سلام ہے مومن ہے مہمن ہے جو عزیز ہے جو بار ہے متقبر ہے جو سلام ہے باری ہے اوز ذات اقدس کی حمد و صلاح کے بعد تمام درود و صلاح اس غصتی کامل کے نام جس کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ محمد ملتبا حبیب کبریہ سید الاسفیہ تاہیتارِ انبیاء شاہدِ ماتغا رازدارِ مہوہا شاہدِ اعلم نشرا مقصومِ آمینا مقدومِ حد و جہاں مطلوبِ کائنات مقصودِ کائنات جانِ کائنات حضرِ کائنات روحِ کائنات مقصدِ کائنات محمدِ کائنات حضرِ کائنات مقصدِ کائنات محمدِ مصطفیٰ محمدِ مجدبا حبیبِ کبریہ کی بارگاہِ اکدس میں کروڑوں درودوں سلام سے ملانہ پیش کرنے کے بعد آج اس محفل کے مانیان بھائی جنبِ منظور عمد قجر صاحب شیر محمد قجر صاحب غلام حسین قجر صاحب علام عباس قجر صاحب محمد صبر قجر صاحب تنویر احمد اور پرویز اختص صاحب آلیانِ چک نمبر دو سو ترہ سی ای بی پورے والا اور علمِ نبیر خطیبِ عظیم حضرتِ مولانا محمد مستاق احمد حاشبی مدللہ تعالی دعوی برکات و معالیہ اور علماء زشاق علماءِ زبل احتشام آپ سب کی خدمت میرا سلام آج ملادِ مصطفیٰ کی یہ محفل جب پا پا جب پا کی گئی ہے یقیناً جنت میں گھر بنانے کے مستاد ہے آج یہاں بھی ذکرِ مصطفیٰ اور ذکرِ خدا ہو رہا ہے آج اللہ یہاں بھی کیا ہو رہا ہے ذکرِ مصطفیٰ اور ذکرِ خدا ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں سنی خدا کرے کہ میرے موں میں کوئی ایسی زبانہ ہو جو ذکرِ خدا نہ کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے آج اللہ اس نیفل کی تکلی خدا کی ذکر کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ آج اللہ تو میرا رب ربِ ممید جو آہد و آہد ہے جو حیو قیوم ہے جو سمی ہے بصیر ہے علیم ہے حقیم ہے مرید ہے قدیر ہے وحید ہے رشید ہے آپ نے پاکیزہ کلام میں کہتا ہے قد جاگو من اللہ نوروں و کتابوں بھی تحقیق ہم نے بھیجا تمہاری طرف اپنے نور کو اور اپنی کتاب کو یہ دو چیزیں ہیں واو کے حرفیں عطف کے ساتھ آئی ہیں اور یہ دو علیہ دا علیہ دا چیزیں بیان کرنائی گئی ہیں ایک نور اور ایک کتاب کتاب مبین روشن کتاب اب نور کو پہلے سمجھنا چاہیئے نور ہے کیا پھر کتاب کی طرف باتیں ہیں نور ممانی روشنی سائب کاموس عربی کی ایک لگت ہے اس کا نا لگت کاموس کہا جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں کہ جو کہیں سے منور ہو کر دوسروں کو روشن کردے اسے نور کہا جاتا ہے جو کہیں سے منور ہو کر دوسروں کو روشن کردے اسے نور کہا جاتا ہے اور صاحب فروض اللغاق مرد فروض الدین لہوری عمر صلی نور کو روشنی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ چیز جو خود منبر اور دوسرے کو منبر کرتے ہیں یہ نور اس کا ہاتھ اکنے ٹیک ٹیک چلی یہ تھی ارخوالہ پہش ہے آواز سامیت نور جو خود کہیں سے منبر ہو اور دوسروں کو روشن کر دے تو میرا مصطفیٰ ذاتِ کبریہ سے منبر ہوا اور ہمیں سب کو منبر کر دیا اب کچھ علمائے مسالے کے ایسے ہیں جو حضور نبی تیم روف رہی آقا نام نادر کو نور نہیں مانتے ہیں لیکن در حقیقت وہ حضور کو نور مانتے ہیں علماء جو باب 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 علماء اہل حدیث تمام اس قطع کے متفق ہے کہ یہاں پہ خطاب ذاتِ مصطفیٰ مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں کہ ہاں ہاں ساتھے متفق نور تو ہیں مگر مانوی نور ہیں اور ہم آل سلو اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا مانوی نور بھی ہے اور حصی نور بھی ہے فرق سے اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا حصی نور بھی ہے اور میرے آقا مانوی نور بھی ہے زیادہ غالب دور کے اوپر مانوی نور رہتا تھا یہ علماء ہیں علماء سبل حشاء مسئلہ کے آل سنت مسئلہ کے شیعہ اور مسئلہ کے دیوبت اور مسئلہ کے آل حدیث والے چانہ و مزال کے جو علماء ہیں مفسرین ہیں اس بات مطفق ہے کہ جو اس بزورت مائدہ شریف میں نور خطاب کیا گیا وہ ذات مصطفی کیا گیا لیکن اس کو سمجھنے کی طریقہ نہ جو کیا لگا ہے حضور تو نور مانتے ہے وہ کہتے ہیں اکل نور ہے پران نور ہے روشری نور ہے آنکھ میں نور ہے حقیقی نور اللہ کی ذات ہے اللہ نور نور السماوات اللہ نور ہے زمین و آسمان کا جب اللہ نور ہے زمین و آسمان کو اپنی مثال وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دیئے کی معنی جو کندیل میں رکھا ہوا ہے جس میں زیتون کا تیر چل رہا ہے جیسے موتی ہوں اس کو نور مانتے مختلف سب کی ڈکشریوں میں دکھا ہے نور روشنی کا نام ہے تو نور سے مراد ذات مصطفی قریب علیہ السلام و السلام ہے مسئلہ حق کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خطاب میرے آقا کی ذات والا شاہد سے ہوا اب رب نے ایک کتاب بھی بھیجی اور حضرت آمد شاہ رضا امیر اہل سنت فرماتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنا نور اور اپنی کتاب ارے کون انکار کرے گا اللہ کی کتاب سے قرآن کیا ہے اللہ کی کتاب نازل کہا سے ہوئی اللہ کی طرف سے زبور کیا ہے اللہ کی کتاب تحاظل کس کی طرف انجیل کیا ہے اللہ کی کتاب نازل کی جانت س نازل ہوتا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ نور آیا نور مصطفی آیا نور والا آیا نور لے کے آیا یہ نور خدا زمین پہ آیا آیا بشانِ مصطفیٰ آیا تو ثابت دعا کہ یا نور سے مراد ذاتِ مصطفیٰ کریم علیہ تحین و تسلیم اور کتاب پر کسی کو اتفاق انکار ہے ہی نہیں وہ بلا شک کہتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا الف لا مین ذالک القتاب لا رعب فی ہے جس میں کوئی غدی برابر شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہے کام کیا ہے خودیل مطقی پاکیزہ پرہیزگار لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے یقیناً پاکیزہ پرہیزگار مطقیوں کو یہ ہدایت بخشتی ہے وہ جو ہدایت نہ لنا چاہے وہ مطقی کے تائرے سے خارج ہو جائیں گے تو اس کتاب مبید کو مصطفیٰ کے نور کی روشتی میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمن آور ثابت ہوگی تو ثابت ہوا خدا نے یہاں واؤتما لگا کے کتاب کو انہیدہ کیا نور کو انہیدہ کیا اس نور کی روشتی میں تم اس کتاب کو پڑھو گے تو پھر مسئلے خلقے ہیں کہتے ہیں مزہ طبیعہ کسی کی زبان میں کسی کو سمجھایا جائیں اور ایک انگریز ہو تو میں اسے فارسی میں سمجھاؤں مزہ نہیں آئی ایک عربی دان ہو اسے میں اُرطو بول کے سمجھاؤں مزہ نہیں آئے گا سمجھے گا ہاں ہاں وہ کہتے ہیں میرے آقا مانوی نور ہے میں تسلیم کرتا ہوں میرے آقا مانوی نور ہے آو میں بتاؤں میرے آقا مانوی نور کیسے ہیں ہم سن جماعت کہتے ہیں وہ مانوی نور بھی ہیں اس سے نور بھی ہیں ایک طبقہ ایک ایسا بھی ہے اہل اللہ کا ابو بکر صدیق کا عمر فاروق کا عثمانِ غنی کا علیہ مرتضی کا بلالِ حمشی کا اس جوالوں کا خواجہِ مہرِ پیر چشنی کا ناتا صاحب کا بابا فرید کا بختیارِ کاکی کا رضا مدین کا دور سے پاک کا معبوبِ ساتھ کا وہ طبقہ کہتا ہاں ہاں حضور حصی نور بھی ہیں حضور مانوی نور بھی ہیں لیکن اصل بات وہ بتاتے ہیں کہ حضور حصی نور بھی ہیں میں تینوں جہتوں میں اس نور کو ثابت کروں گا کہ ذاتِ مصطفیٰ ہی نور ہے